چیف جسٹس میاں ساکیب نصار نے ایکزیکٹ کے سی ای او اور بول نیوز کے مالک شویب شیخ کو تحریر طور پر جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ساتھ ہی ٹرائل کورڈ کو حکم دیا کہ اگر تمام مرزمان عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو ان کی زمانت کی منسوخی کی درخواست ٹرائل کورڈ کو دیں سمپریم کورڈ میں چیف جسٹس میاں ساکیب نصار کی سبرائی میں ایکزیکٹ جائیڈ ڈگری از خود نوٹس کیس کی سماعت ہوئی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے جسٹرار سندھ ہائی کورڈ کو حکم دیا ہے کہ اس کیس کی حوالے سے سندھ ہائی کورڈ میں ایف آئی اے کی زیرے التواہ اپیلوں پر ڈوین بینچ قائم کیا جائے اس کے علاوہ چیف جسٹس نے اسلامباد ہائی کورڈ پر پیسے لینے کے الزام سے متعلق بھی روزانہ کی بنیاد پر رپورٹ طلب کر لی اس سے قبل سماعت کے دوران ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے عدالت میں اپنی تحقیقاتی رپورٹ پیش کی سماعت کے دوران چی جسٹس نے ڈی جی ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ کیا اگزیٹ ایک کمپنی ہے اور کب سے ایس ای سی پی میں ریجسٹرڈ ہے چی جسٹس کے استفسار پر ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا کہ جولائی دو ہزار چھے سے پہلے یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے اور اس کا ہیڈ آفیس کراچی میں خیابان اقبال میں ہیں جسٹس اجاز الحسن نے ڈی جی ایف آئی اے سے سوال کیا کہ اگزیٹ کا کاروبار کیا ہے ڈی جی ایف آئی اے نے جواب دیا کہ سارفوے کی برامدات کا بسنس ظاہر کیا گیا ہے لیکن اگزیٹ کے دس کاروباری یونٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ ستر فیصد ریونیو آن لین یونیورسٹری سے آتا ہے اور اگزیٹ کی تین سو تیس یونیورسٹرییں تھیں جس پر جسٹس اجاز الحسن نے پوچھا کہ کیا اگزیٹ کا کسی یونیورسٹری سے الہاق ہے ڈی جی ایف آئی اے نے جواب دیا کہ یونیورسٹریوں کا صرف ویب پیج تھا کسی یونیورسٹری کا اگزیٹ سے الہاق نہیں تھا سماعت کے دوران چی جسٹس نے کہا کہ اگر کیمپس نہیں تو کلاس رونز بھی نہیں ہوں گے ہمارے ہاں بھی ویچول یونیورسٹری ہے بشیر میمن نے عدالت کو بتایا کہ ایک گھنٹے میں ڈگری مل جاتی تھی اور پانچ ہزار ڈالرز میں اگزیٹ کی ڈگری ملتی تھی ڈی جی ایف آئی اے نے مزید بتایا کہ تجربے کی بنیاد پر اگزیٹ کی ڈگری مل جاتی تھی جس پر چی جسٹس نے استفسار کیا کہ میرا قانون کا تجربہ ہے مجھے پی اے ڈی کی ڈگری مل سکتی ہے بشیر میمن نے بتایا کہ تجربے کی بنیاد پر آپ کو قانون اور انگلیش کی ڈگری مل سکتی ہے جس پر چی جسٹس نے کہا کہ میری انگلیش اتنی اچھی نہیں ہے ڈی جی ایف آئی اے نے بتایا کہ اگزیٹ کا اپنا پلیٹ فارم ہے جو ڈکٹیشن بھی کرتا ہے بشیر میمن کے جواب میں چی جسٹس میاں ساکرم نصار نے پوچھا کہ یہ کمپنی ایکریڈیشن کیسے کرتی ہے یونیورسٹریاں تو کسی قانون کے تحت بنتی ہیں ایف آئی اے کے ڈیکٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ویب پیج بنا کر ایکریڈیشن شروع کر دی جاتی تھی اور یہ کام دو ہزار چھے سے دو ہزار پندرہ تک ہوتا رہا چی جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر یہ درست ہے تو لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوا جب میڈیا پر خبر آئی تو ایف آئی اے نے معاملات کو دیکھنے شروع کیا چی جسٹس نے ڈی جی ایف آئی اے سے استفسار کیا کہ اس جنرل کو ثابت کرنے کے لیے ایف آئی اے کیا کر سکتا ہے بشیر میمن نے جواب دیا کہ اسلامباد کے مقدمے میں مردم بھری ہو چکے ہیں جبکہ ہمارا مرکزی کیس کراچی میں ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل ذریع التوا ہے جس پر عدالت میں موجود ریسٹرار اسلامباد ہائی کورٹ نے بتایا کہ اس اپیل کو بائیس فر وی کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے چی جسٹس نے کہا کہ کس جسٹس کے سامنے کیس لگایا ہے جس پر ریسٹرار نے بتایا کہ جسٹس اتر منعلا کیس سنیں گے چی جسٹس نے حکم دیا کہ جسٹس اتر منعلا کے ساتھ جسٹس گل حسن کو بھی شامل کریں اور اسلامباد ہائی کورٹ کن ہفتوں میں فیصلہ کریں انہوں نے کہا کہ عوام میں افوائیں عام تھی کہ اسلامباد عدالت کے جج نے زمانت کے لیے پیسے لیے اس جج کا نام کیا ہے اور اس کے خلاف کیا کروائی ہو رہی ہے اسٹرار نے بتایا کہ جج کا نام پرویس القادر میمن ہے جس پر چی جسٹس نے بشیر میمن سے مقارمہ کرتے ہوئے کہا یہ تو آپ کی برادری کا نکل آیا ہے بشیر میمن نے بتایا کہ یہ میرا عزید ہے لیکن مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے مجھے شرمندگی